جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا فیض حمید کو ہٹانے پر باجوہ سے سخت تلخ کلامی بھی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ آئی بی کی ریپورٹس تھی کہ موجودہ سپیکر پنچاب اسیمبلی ہر وقت باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اڑیالا جیل میں میڈیا سے بات چی جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن سے صاف انکار کیا اسپیکر پنچاب اسیمبلی نے وزیر دفاع خوجہ آصف کے بیان کو ادھورہ قرار دے دیا واضح کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن حکومت کا اختیار ہے فیض حمید کے معاملے پر قیاس آرائیاں نہ کرنے کا مشفرہ بھی دیا دشمن عبام اور فوج کے تعلقات کمزور کرنے کے لیے جالی خبریں اور گھناؤنے پروپیگنڈے کے خطرناک کھیل میں مصروف ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے قوم اور صاحبک فوجیوں کی غیر متزلزل حمایت سے سازش ناکام بنانے کا عظم دہرا دیا سپیس سالار کا یوم آزادی پر صاحبک فوجیوں کو استقبال لیا اسلامباد ہائی کوٹ میں بشیرہ بی بی کو ناب کال اپ نوٹس کے خلاف درخواست کی سما تیرہ جولائی کی میجک تاریخ کو وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے جسٹس گل حسن اور انزیب کا ناب سے سوال دماغز دیئے وجہ یہ ہے کہ ناب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے بہار آ جاتے سپریم کورٹ میں مارگولا ہیلز نیشنل پاہرک اور چیرمن وائلڈ لائف بورڈ سے متعلق کیس کی سماحت جاری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفیس سے بھی زیادہ طاقتور ہے چیف جسٹس کا اس تفصار وزیر اعلا قیبر بختونخواہ نے سولر اسکیم کے موڈل ڈیزائن اور آن لائن اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا زم ازلا کے تیس ہزار غیر غریب گھرانوں کے لیے الہدہ سولر اسکیم دینے کا فیصلہ بھی کر دیا سندقابینہ نے میر پور خاص میں تیرہ سو اکر سے زائد ارازی ریلوے کو دینے کی منظوری دے دی زمین پر تھرکول کے لیے اسلام کورٹ سے چھوڑتا کر ریلوے لائن بچھائی جائے گی بھارتی یومِ آزادی پر اسلام آباد میں کل جماعتی ہڑیت کانفرنس کا احتجاج بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں کی سیاہ پرچموں کے ساتھ بھارت مخالف شدید نار بازی آزاد کشمیر میں بھی یومِ سیاہ منایا جا رہا ہے اور لاہور کی مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ہلکی اور تیز بارش کے باعث واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری موسیقی